رشوت دینا بعض صورتوں میں جائز ہے کسٹم میں آپ کا مال فسا ہوا ہے کسٹم کا جو آفیسر ہے وہ رشوت لیے بغیر مال کو کلیر ہی نہیں کر رہا اور آپ حق پر ہیں وہ زبردستی کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو میں اس لیے جائز چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار سو فیصد اسلام کے مطابق تو بزنس پھر ہمارے لئے ممکن ہے ہی نہیں اب اگر کنٹینر آپ کا فسا ہوا ہے پورٹ پہ کسٹم والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تو چھوڑیں گے آپ کہہ رہے ہیں رشوت دینا حرام ہے لینا بھی حرام ہے تو اس کا مطلب پھر ظاہر ہے آپ کو یہ بزنس چھوڑنا ہی پڑے گا نا وہ تو وہیں رہے گا قیامت تک وہ الفی سے چپکا کے چلے جائیں گے تو رشوت کا اصول یاد رکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں لوگ ناجائش سمجھ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے تو وہ علماء سے آپ نے پوچھنا ہے اور لینا تو ہر صورت میں حرام ہے تو جب آپ کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا حق لینا ہے جو بالکل جائز حق ہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ لینے والے کو گناہ ملے گا دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا سمجھ میں آرہی ہے یہاں پہ تو پھر ایسی مجبوری میں علماء بھی کہتے ہیں بھائی اس میں وہ تو اس کا خصور ہے وہ آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں دے رہا ہم لوگوں سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں یار گورنمنٹ میں میری جاب مل گئی ہے میں اور امتحان پاس کر کے میرٹ کی بیس پہ میں گیا ہوں وہاں صرف رشوت کی بیس پہ کسی نا اہل کو لاکہ بٹھایا جا رہا ہے تو کیا ہمارے رشوت دینا جائز میں گیا تو یار آپ کا جائز حق ہے آپ اس کے اہل ہے وہ رشوت دے کے ایک نا اہل آدمی آجائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کتے کے موں میں ہڈی ڈال لی ہے نا وہ چپ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہیں تو اس لئے علماء سے پوچھا کریں